اسلام علیکم کلاس ایت آج ہم ایکسرسائز 9.4 کا کوئسن نمبر 2, 3 اور 4 کریں گے کوئسن نمبر 2 میں آپ جو ہے وہ وولیوم آف کون کے بارے میں آپ پڑھیں گے کوئسن نمبر 1 میں آپ نے اس کی بیس ایڈیا اور ٹوٹل سرفیز ایڈیا وغیرہ کے بارے میں سیکھا تھا کہ کون کی فارم میں کوئی بھی شیپ ہو تو آپ اس کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایڈیا یا کیسے آپ ٹوٹل اس کا سرفیز ایڈیا فائن کر سکتے ہیں آج آپ اس کا وولیوم کریں جو ہے وہ فائن کرنا سیکھیں گے کون کی فارم میں کوئی بھی شیپ ہو تو آپ اس کا وولیوم کیسے فائن کر سکتے ہیں وولیوم ہوتا ہے کپیسٹی کسی چیز کی اگر کون کی فارم میں کوئی بھی شیپ ہو تو آپ نے اس چیک کرنا ہو کہ اس کی کپیسٹی کتنی ہے اس میں کتنی چیز جو ہے وہ فل ہو سکتی ہے اس میں وہ کمپلیٹلی آ سکتی ہے تو وہ اس کا وہ وولیوم کہلاتا ہے کویسن نمبر 2 ہے فائنڈ دا والیوم آف کون if radius is equal to 3 cm and height is equal to 4 cm volume of cone آپ نے find کرنا ہے radius اور height given ہے volume of cone کا فامولہ ہوتا ہے 1 by 3 pi r square h 1 by 3 pi r square h 1 by 3 کو اپنے pi کے ساتھ radius اور height کے ساتھ آپ نے multiply کرنا ہوتا ہے it means کہ volume find کرنے کے لیے آپ کے پاس radius ہونا ضروری ہے اور height ہونا ضروری ہے اگر radius اور height میں سے آپ کو کوئی بھی ایک چیز missing ہوگی تو آپ کا first step ہوگا اس missing value کو find کرنا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہ direct values دونوں given ہیں question میں تو آپ direct یہ values put کر کے اس کو simplify کر لیں اگر نہیں given تو first step میں آپ نے radius اور height میں سے جو value missing ہوگی آپ نے اس کو جو ہے وہ find کرنا ہوگا volume of cone تھا 1 by 3 pi کی value 22 by 7 radius آپ کو given ہے 3 وہ آپ نے لگا دی اس کو square اور h ہے height آپ کو given ہے 4 اب 3 کا square 3 threes are 9 یہ 1 by 3 22 by 7 9 اور 4 اب یہ 3 ones are 3 and 3 threes are 9 کر دیا پھر آپ نے 22 کو 3 کے ساتھ اور پھر 3 کو کسے multiply کر دیں گے 4 کے ساتھ تو answer آپ کے پاس آ جائے گا 2 64 اور یہاں پھر دینو منٹر میں رہ گیا 7 clear آپ یہاں تو اس کو cut کر کے بھی کر سکتے ہیں یا پھر direct آپ 22 کو 9 سے multiply کریں 9 کو 4 سے multiply کریں تو جو ہے وہ جو answer آئے گا اس کو 3 multiply 7 21 آ جائے گا اب اس کو direct بھی کر سکتے ہیں answer same آئے گا پھر 264 کو آپ divided by 7 کریں گے تو answer آ جائے گا 37.7 cm3 کیونکہ volume آپ فائن کر رہے ہیں تو volume کا unit ہمیشہ کس میں آتا ہے cube کی فارم میں آتا ہے تو centimeter تھا تو centimeter cube آ جائے گا اس کا second part دیکھیں r is equal to 7 cm and h is equal to 10 cm radius آپ کو 7 cm given ہے اور height آپ کو given ہے 10 cm volume of cone radius اور height ہی آپ کو جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے volume فائن کرنے کے لئے فارمولہ آپ direct لگائیں 1 by 3 pi r square h یہ 1 by 3 pi کی value 22 by 7 radius آپ کو given ہے یہ 7 cm آپ نے لگا دیا اس کا square اور height تھی یہ 10 cm now 7 کا square 7 7s are 49 یہ آپ نے کر دیا پھر 7 1s are 7 اور 7 7s are 49 یہ simplify ہو گئے clear اب 1 by 3 اور یہ 22 7 اور 10 یہ آپ کے پاس رہے گے آپ 22 کو آپ 7 سے multiply کریں گے ٹھیک ہے اور پھر 7 کو 10 سے multiply کر دیں گے تو یہ 1 by 3 ہے as it is 22 بھی ہے as it is پہلے ان دونوں کو multiply کر لیا 10 7s are 70 اوکے next step میں 22 کو آپ نے 70 سے multiply کر دیا تو answer آیا 1 5 4 0 simple multiplication ہے پھر اس کو divide آپ نے کر دیا 3 سے تو answer آ جائے گا 5 1 3.3 cm cube ٹھیک ہے جی سینٹی میٹر کیوب کی فارم ہے clear اس کا third part دیکھیں r radius is equal to 5 cm and l is equal to 7 cm ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ہے وہ volume find کرنے کے لیے آپ کے پاس radius اور height ہونا ضروری ہے لیکن اس question میں آپ کو radius اور slant height given ہے h نہیں given l given ہے تو ہمیں h چاہیے l نہیں چاہیے تو آپ پہلے ان دونوں values سے h خود find out کریں گے height خود نکالیں گے پھر آپ اس کا volume find کریں گے تو کل میں نے آپ کو ایک جنرل فارم والا جو ہے وہ بتائی تھی کہ slant height کا square equal ہوتا ہے height کے square کے پلس radius کے square کے ٹھیک ہے جس پہ میں نے آپ کو pathogress theorem بھی apply کر کے بتایا تھا کہ وہاں پہ اگر جو ہے وہ جو ہے ہائپ اور نیوز کا square ہوگا وہ equal ہوگا جو ہے وہ height کے square perpendicular کا square plus base کا square تو l square جو ہوتا ہے وہ slant height کا square height کے square کے plus radius کے square کے equal ہوتا ہے آپ کو l اور r given ہے اب جو value given ہے وہ put کریں جو نہیں given وہ آپ کے پاس answer آ جائے گا l 7 تھا h نہیں given r آپ کے پاس 5 given تھا وہ square آپ نے apply کر دیا 77049 ٹھیک ہے یہ h کا square اور 5 کا square 25 equality کے side پہ shift کریں 49 minus 25 ہو جائے گا is equal to h square پھر 49 minus 25 کریں گے تو کیا آل جائے گا answer 24 now اب اس کا opinion method سے جب 24 کا square root find کریں گے تو یہ آل جائے گا 4 fours are 16 ٹھیک ہے باقی آپ کے پاس یہاں پہ رہ گیا 8 ادھر point آپ نے add کیا ساتھ آپ جو ہے وہ at a time آپ two zeros لگاتے ہیں یہاں اس کو double کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا 8 پھر آپ اس کے ساتھ 8 لگائیں گے ادھر بھی 0 لگائیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے تو جب 88 کو آپ 8 سے multiply کریں گے 8 is 64 اور یہاں پہ آ جائے گا سکس پیٹ میں جب add کریں گے تو کیا آ جائے گا 70 تو 704 ٹھیک ہے یہ 4.8 cm answer اس کو آپ آگے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں height آگئی آپ کے پاس radius آپ کے پاس already ہے height ہم نے یہاں سے find کر لی اب simple volume find کریں volume of cone کا فامولہ کیا ہوگا 1 by 3 pi r square h ٹھیک ہے اب 1 by 3 pi کی value 22 by 7 radius آپ کو کیا آگے ون تھا 5 square آپ نے لے لیا height آپ کے پاس کیا آگئی ہے 4.8 اب 5 کا square 25 ٹھیک ہے اب next step میں اس کی simplification 22 کو آپ 25 سے multiply کریں گے جو answer آئے گا اس کو آپ 4.8 کے ساتھ ٹھیک ہے اور پھر denominator میں آپ کے پاس 7 threes are 21 آ رہا ہے یہاں پہ 21 آ جائے گا پھر 2640 کو divide کر دیں گے 21 کے ساتھ تو answer آ جائے گا 125.7 cm3 simple جو ہے وہ division آپ نے کرنی ہے 125.7 cm3 آ جائے گا clear اس کا 4 part بالکل same ایسی ہی ہے ایک دفعہ آپ کو میں hint دے دیتی ہوں کہ l جو ہے وہ h اور l آپ کو given ہے لبکہ volume find کرنے کے لیے آپ کے پاس radius ہونا ضروری ہے تو آپ پہلے ان دونوں values کے سے کیا find کریں گے radius نکالیں گے ٹھیک ہے وہی l کا square is equal to h square plus r square پھر وہاں سے آپ کے پاس radius آئے گا پھر simple آپ جو ہے وہ volume کا formula apply کر دیں گے 1 by 3 pi r square h والا clear next ہے آپ کے پاس اس کا question number 3 question number 3 ہے a conical cup is full of ice cream ایک cone shape کا cup ہے وہ ice cream سے full ہوا ہے what will the quantity of ice cream آپ نے بتانا ہے کہ اس جو cup ہے cone shape کا اس میں کتنی ice cream آئی ہے اس کی quantity آپ نے بتانی ہے جبکہ radius آپ کو 3 cm given ہے اور height کیا given ہے اس کی 7 cm اب quantity آپ نے بتانی ہے اس میں کتنی ice cream آئی ہے it means آپ نے اس کی capacity بتانی ہے کہ وہ کتنی چیز occupy کر سکتا ہے یہ جو cone shape کا cup ہے اس میں کتنی quantity ice cream کیا گی تو capacity آپ refine کرنی ہے capacity میں نے کیا بولا تھا کہ اس کو سکتے ہیں سمپل volume of cone کا فارمولہ لگائیں گے اس کا volume کتنا ہے کون کا 1 by 3 pi r square h ہوتا ہے radius height given ہونی چاہیئے question میں radius given ہے height given ہے radius of conical cup 3 cm height given 7 cm 1 by 3 pi r square h simple آپ نے فارمولہ apply کیا 1 pi r square means 3 square and h 7 3 square 9 7 7 سے simplify 3 ones are 3 and 3 threes are 9 یہ آپ میں cut ہو گئے 22 22 کو 3 سے multiply کر دیں 66 ٹھیک ہے وولیم کی فائن جو بات کر رہے ہیں سینٹی میٹر کیوب آ جائے 66 سینٹی میٹر کیوب کونٹیٹی آف آئیس کریم آپ کے پاس آ جائے 66 سینٹی میٹر کیوب جو ہے وہ اس میں کونٹیٹی آئے گی اتنی اس کی آئیس کریم کی آئی گی کونٹیٹی آئے گی clear next ہے اس کا question number 4 what will be the total surface area of a solid cone of height 4 cm and radius 3 cm total surface area of a solid cone ایک cone shape total surface area آپ find height 4 cm radius 3 cm total surface area of the cone to total surface area total surface area and curve surface area to total surface area to total surface area to surface pi r r and slant height given radius and radius and slant height to total surface area to find r but question height is simple height given slant height not given h given l not given radius given radius 3 cm height 4 cm but according to formula l so first step what you will find in both values l you will find fine so l square is equal to h square plus r square h 4 square radius 3 cm then 4 4 4 16 3 3 9 25 then l square then taking square root on both side when square root apply to 25 square root cm 5 cm slant height you will find l 5 cm now you will find radius and l apply total surface area of the cone is equal to pi r into l plus r pi 22 by 7 radius 3 given l here you will find 5 radius 3 first step you will find 5 plus 3 8 8 3 are 24 next step 22 multiply 24 4 then answer you will find 7 from divide to divide then 7 point 4 2 square because you will find the area unit square and what will come to total surface area of cone of cone is total